اسلام علیکم میں ہوں ادنان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی زون آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ریلیشن ہماری آن لین ارننگ یا ہمارے بزنس سے ہے جی ہاں تو میں بات کر رہا ہوں پائیونیر کی اور اسپیشلی جو لوگ ای بے شوپی فائی یا فائیور نائنٹی نائن ڈیزائن اپورک یا آئی سٹاک پر کام کر رہے ہیں اور اپنے سلویسز پروائیڈ کر رہے ہیں آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت امپورٹن ہونے والی ہے اور میرے ان بین بائیو کے لیے بھی جو ابھی بیگنرز ہیں جنہوں نے سکرچ سے سٹارٹ کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی کچھ نہیں پتا اور نہ ہی وہ لمبی لمبی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھ سکتے ہیں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ہمارا پانیر پی اکاؤنٹ کیوں بلاک ہو جاتا ہے یا پھر دس دس سال پرانے اکاؤنٹ کیوں ریویو میں چلے جاتے ہیں یا بلاک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آج ہم سیکھیں گے کہ نیا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں پائیونیر پر اور ہمیں یہ نیو کاؤنٹ بنانے کے لیے کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اس پر کام کرنا چاہیے تو آئیں چلتے ہیں بسیکلی پائیونیر ایک فنانشل انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ہمیں فنانشل سروسز پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے گینسٹ وہ ہر ٹرانزیکشن پر اپنے چارجز ڈیڈک کرتا ہے پائیونیر کوئی عامدارہ نہیں ہے اس کے ملینز اپ ملینز کسٹمر ہیں اور اگر اس کے امپلائیز کو دیکھا جائے مور دن ٹو تھاؤزنڈ اس کے امپلائیز ہیں اس کے علاوہ 24 کنٹریز میں اس کے آفیسیز ہیں اور سب سے جو بڑی بات ہے 22 لینگوژیز میں پائیونیر کام کر رہے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ادارے یا انسٹیوٹ پائیونیر کے ساتھ اٹیج ہیں ان میں جیز کیش، ایم سی بی بینک، بینک الفلا، سیٹی بینک، سٹینڈر چھوٹر بینک اور فیصل بینک آتے ہیں اور پائیونیر کا کارڈ جو جن ایٹی ایم مشینز پر یوز ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر ان میں بینک الفلا، ایم سی بی، سٹینڈر چھوٹر اور فیصل بینک ہیں اب پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک سوال آتا ہے کہ ایش بیل کہا ہے اگر ہم کارپوریٹ بینکنگ کے اندر دیکھیں تو ایش بیل ٹاپ لیسٹ میں آتا ہے اور پائیونیر کے ہم جب بات کریں تو پھر وہاں پہ سوال آتا ہے کہ ایش بیل کہاں پہ کڑا ہے جی ہاں تو ایش بیل کے اندر ہم پائیونیر سے ڈائریک پیمٹ کو ٹرنسفر کر سکتے ہیں آئیں جی اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ پائیونیر پہ سسپینڈ یا بلوک کیوں ہوتے ہیں وائی پائیونیر بلوک اور سسپینڈ آور اکاؤنٹ ہے یہاں پر ایک بات بہت اچھے تھی کیسز انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دہ ٹائم جب ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ یا بلوک ہوتا ہے یا پائیونیر اس کو بلوک ہے اس کی ریزن نہیں بتاتا without reason چند ایک کیسز کے علاوہ وہ ریزن نہیں بتاتا اس کی سب سے بڑی ہو جائی ہے کہ پائیونیر کے اندر جو اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس کا جو لاغریتم کام پہ رہے ہیں اس کو بہت سے انسٹرکشن دے رکھی ہوتی ہیں پائیونیر نے اس کا مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہی آئی ڈی کارڈ کے اوپر اپنے دو اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس کا لاغریتم اس کو انسٹرکشن دے رکھی ہیں پائیونیر نے کہ ایک آئی ڈی کارڈ پہ ایک سی این ای سی پہ یا ایک ای میل کے اوپر ایک ہی اکاؤنٹ بنے گا وہ فوراً اس کو بلوک دے گا ہمیں ان انسٹرکشنز کو ہر صورت میں فالو کرنا ہے اپنا ایک اچھا اکاؤنٹ ڈن کرنے کیلئے اور اس اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو سٹرانگ کرنے کیلئے ایک سیکنڈ اکسہ میرے بین بھئی کیا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اردو والا سی این ای سی رو وہ ویریفکیشن کے اندر سیبمیٹ کرتے ہیں جس کو وہ سیپ نہیں کرتا اور ویڈاو انفرمیشن اس کو بھی ایک بلوک یا سسپینڈ کی وجہ بنا دیتا ہے نیکسٹ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو ہے پایونیر کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ اور بلوک کرنے کی ان لوگوں کے لئے جو فائیور پہ 99 ڈیزائن پہ آئی سٹاک پہ یا اپور پہ کام کر رہے ہیں بعض اوقات ان کی اماؤنٹ کریڈٹ ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی انوائس جب وہ پایونیر کو سبمیٹ نہیں کرتے ایسے کیس دیکھنے میں آئی ہیں میں نے خود ریزولف کیا ایسے کیس اس کو کہ ایک بھائی نے قریباً ماہ تک اس نے انوائس سبمیٹ نہیں کیا پایونیر کو پایونیر نے اس کا ویٹ کیا ویٹ کیا اور فائنلی اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا اور ویڈاوٹ اینی ریزن جب اس پورے پروسسس کو اس پورے سٹکچر کو گو تھرہ کیا تو سمجھ آئی کہ یہ ایک انوائس فائیور کی سبمیٹ نہیں کروائی ہوتی جب وہ انوائس سبمیٹ کروائی تو ویڈن دو ڈیز وہ اکاؤنڈی انسٹیٹ ہو گیا لہٰذا جو فائیور پہ اور دوسرے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں وہ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے اکاؤنٹ کے سسپینڈ اور بلاک ہونے کا Another important thing جو کہ پایونیر نے اپنی Terms and Conditions میں لکھا ہوا ہے Cryptocurrency is also prohibited in پایونیر یہاں تو ہمارا next step ہے کہ ہم اکاؤنٹ کیسے create کریں گے اور during account creation ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوگی جی ہیں تو پلیز یہ سب باتیں جو میں ابھی بتانے والا ہوں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں سب سے پہلے ہمیں جو چاہیے وہ یہ ای میل ہے پین ہمیں سی این ای سی چاہیے جو کہ انگلیش میں ہو نہ کہ اردو میں اگر اردو میں ہے تو اس کو convert کروا ہے انگلیش میں ہمیں پاسپورٹ بھی پائونیر بینک مانگ سکتا ہے پھر بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی with complete address یا electricity بے بھی مانگ سکتا ہے اس کے لئے driving license بھی مانگ سکتا ہے یہ سب چیزیں پائونیر ڈیمانڈ کرتا ہے during verification یا during جب ہم account create کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ چیز ہو کی ہمیں 100% ضرورت پڑھتی ہے آئیں جی اب ہم اپنے next step کی طرف جاتے ہیں how to create pioneer account scratch scratch سٹارٹ کریں گے اس کو google پہ جائیں گے یہ لکھیں گے اس کی search bar میں ہم لکھیں گے pioneer یہ اس کی pioneer platform for a cross border digital business یہاں پہ click کریں گے یہاں پہ ہمیں یہاں بھی option دے رہا ہے register discover pioneer کے ساتھ اور second option ہمیں top right corner پہ دے رہا ہے register ساتھ اس کے sign in ہے اگر آپ کا sign in پہ click کریں گے otherwise you have to click on the register for new users register پہ click ہم نے وہاں پہ دے رہا ہے کہ آپ ایزے کیا کام کریں گے freelancer کریں گے آپ e-commerce seller ہیں vpo اور call center ہے آپ wholesale trade اور business to business b2b seller IT consultant ہے یا other digital business ہم کریں گے click freelancer پہ then next option get paid by international client اور freelancer marketplace a friends and family order a prepaid card کریں گے get paid international client اور freelancer market اس پہ klik کیا then وہ پہ رہا ہے کہ آپ کا جو income ہے آپ جنریٹ کریں گے let's find the right account for your need the total amount of monthly international payment i received is 0 US dollar i am just getting started or $499 means $5000 $5000 $5000 $5000 $5000 options ہم دے رہا ہے with beginners ہم یہ پہلی option بھی click کر سکتے ہیں اور دوسری بھی کر سکتے ہیں second one is best so we click on $124 $999 $999 click there اب وہ کہہ رہا ہے freelancer online professional register getting paid by client or via marketplace یہ پہ register پہ klik کریں گے register پہ klik کیا then اب ہم اس interface جہاں پہ ہم اپنی information input کریں گے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے are you individual or company ہم company نہیں ہم as individual اس کو register کر رہے ہیں یہاں پہ ہم اپنی information دیں گے یہ میرے client account میں بنا رہا ہوں تو she is فیمیل یہاں پہ میں ان کا نام لکھوں گا ایک چیز 100% sure آپ جو information دے رہے ہیں وہ information match جو information آپ نے bank statement پہ دی ہوئی ہے جو ایمی کے اندر ہے شاپی فائی میں جو payment مطلب ہوتا ہے وہاں پہ پہ آئی ڈی کار پہ ہے exact information آپ کی match first name جی میں نے یہاں پہ first name دے دیا پھر وہ پوچھ رہے ہیں email آپ بھی اپنی email دیجئے گئے یہاں پہ پھر re-enter your email آپ کسی کو copy paste کر سکتے ہیں then date of birth جو بھی آپ کی date of birth ہے وہ یہاں پہ input کی جی ے تمام information آپ نے بہت سکتے اس کو enter کرنا ہے یہاں پہ mistake کے chance نہیں ہے یہ میں نے information input کر دی تمام information input input کرنے کے بعد we will click on the next next پہ click get started then next option contact detail پہلے آپ پوچھ رہے ہیں United State of America ہم لکھیں پاکستان پاکستان سے پاکستان لکھیں یہاں پہ address دیں گے یہاں پہ آپ وہ address دیں جو اپنے ebay کو دی ہے جو آپ کی bank statement کے اندر ہے یا اگر آپ electricity bill دے رہے ہیں یا driving license دے رہے ہیں جو address آپ پہ وہ address آپ دیں گے اگر آپ کے address میں مستیک ہوگی تو PIONEAT اس کی verification کے اندر problem کرے گا اور suppose وہ verیفیکٹ بھی دیتا ہے لیکن بعد میں جب وہ اس کو synchronize کرتا ہے اور چیزیں match نہیں کرتی تب ہمیں problem face کرنی پڑ دیا ہے in the shape of suspension اور blockage let me give it here the street address یہ ڈرس ہے جی یہ city دیں گے ہم یہاں پہ city کا postal code دیں گے اور یہاں پہ موبائل number دیں گے پھر وہ کرے گا click send code and enter the verification code we send your mobile number یہاں پہ آجیں گے ہم send code کریں گے اب ہم اپنا mobile check کریں گے کہ اس نے ہمیں verification code کیا بھیج ہے verification code آگیا میں یہاں پہ اس کو verification code دوں گا then i will click on the next میں next page پہ لے جائے گا ہماری دو options complete ہوگیں اب security detail ہم سے پوچھ رہا ہے پوچھ جی آپ اس کا password رکھنا چاہیں گے ہم اسے بتا دیتے ہیں آپ بھی ایک strong password رکھئے گا لیکن password رکھے گا جو آپ کو یاد رہے پھر وہ security question پوچھ رہا ہے اب وہ پوچھ رہا ہے جی ہمیں کہہ رہا ہے پاکستان میں national ڈی 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 دیں گے پھر وہ کہہ جی یہاں پہ لکھیں english to urdo یہاں پہ اپنا نام لکھ لیں انگلیش میں وہ اس کو transfer کر دے گا اس کو copy کریں اور یہاں پہ لاکہ اس کو paste کر دیں یہ آگیا جی ہم کا next name copy کیا وہ یہاں پہ اس کو لاکہ ہم نے paste کر دیا then next پہ klik کریں گے پھر ایک دفت در information دیکھ لیں کین لی ہم نے تمام ان کی requirements کے مطابق چیزیں proper دیں ہیں جی بلکل proper دیں ہیں now let me click on the next next وہ کہہ رہی almost done اب وہ پوچھ رہا ہے ہم ایک تا please add bank account or withdrawal that belongs to your دیں گے bank name دیں گے جی یہ bank name bank دیں دیا اب ibn number جو آپ وہ دیں گے ہم یہ تمام چیزیں جو میں پیچھے بتا چکا ہوں آپ کے پاس ہونی چاہیے ہیں موبائل application use کر رہے ہیں تو ibn number آپ وہاں سے کسیلی مل جائے گا کمپیوٹر cnac identity 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 card جو ہے یہ cnac number دیں گے اب ان کا یہ تمام چیزیں جو میں یہ پیچھے بتا چکا ہوں کہ جب بھی اپنے account بنانا تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ہی جی almost ہماری تمام information complete ہو چکی ہے now we will click on the final button that is submit let me congratulations لیں ہمارا account بن گیا your pioneer account application has been submitted successfully and is now being reviewed want a pioneer card learn more application completed ہے اب وہ review ہے you will receive an email confirmation within next several days once your application has been reviewed a maximum 4-5 minute clip is just we have account created but it is important that we have one point and one thing is proper information to do if any input wrong is wrong first you have ebay have left not left 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 لیکھ ہوا M U H A W M A D اور یہاں پہ آپ لگ دیتے ہیں M O H A W M A D ای بن کے ایک u اور o کے ڈفرنس سے بھی آپ کی پروبلم آ سکتی ہے یہ میں نے آپ کو ایک ایگزیمپل دی ہے ریسینلی ایک بھائی نے محمد میں ڈبل ایم کے جگہ ایمے پہ ڈبل ایم تھا یہاں پہ M M N ہو گیا اس سے اس وجہ سے اس کے اکاونٹ میں پروبلم آ گیا یہ تھا ہمارا اکاونٹ کنیشن کا سیٹ اپ اب یہ ریویو پروسسس ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا جب یہ ریویو آ جائے گا میں فردر اس کو بھی اپڈیٹ کے نیکس سٹیپ کی طرف چلیں گے اب جو ہمارا فائنل سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویریفکیشن کا یہ آپ کو میں اپنا اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں جب ہمارا اکاؤنٹ اپروو ہو جاتا ہے اور اس طرح کا لے آؤٹ آ جاتا ہے انٹرفیس ہمارے سامنے آ جاتا ہے پھر ہم اس میں ہمیں ای میل ویریفکیشن بھی آ جاتی ہے پھر سیٹنگ میں ہم جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ وہ ویریفکیشن سینٹر ہے ہماری تمام انفرمیشن یہاں پہ ہم سے پوچھتا ہے یہ آپ کو میں اپنا اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں یہ میرا اکاؤنٹ اپروو ہو چکا ہوا ہے دیکھیں یہ 24 جون 2023 کا یہ اس میں وہ ڈیفرنٹ چیزیاں دیکھیں اپروو ہے ہم اس کو سوٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو سوٹ کرتے ہیں جی ہمیں اپروو دکھائے اس نے ریزن فار پیمنٹ ویریفکیشن یہ اپروو ہے نیشنل آئی ڈی کارڈ اپروو ہے سٹیٹمنٹ اپروو ہے کمپلیٹ بینک ویریفکیشن یہ اپروو ہے ایک نیم مسمیچ اپلکیشن ہوئی تھی میرے سے تو وہ میں نے دی وہ بھی اپروو ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اپروو نہیں ہوئیں اس میں اس نے کیا کیا یہ انڈر ویو انڈر ویو انڈر ویو ہم نے اس کو سب میٹ کی اور پھر ہم چھپ کر کے بیٹھ گئی ہم یہ بات کیونی ہوتی ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ان کے ملینز اپ ملینز کسٹمر ہیں تو آل دا ٹائم ان کی جو ہیلپ سینٹر ہے وہ بیزی رہتا ہے اور ہم لوگ کیوں میں لگتے ہیں کہ ان سے کمپلیٹ کر کے اپنی چیزوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ تھا جی ہمارا آج کا جو لیکچر تھا آج کا جو ہم نے لنگ کیا کہ پائیونیر کے اوپر ہم اپنا کاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اس کو ویل فی کیسے کرتے ہیں میں ایک دفعہ دوبارہ سے سال جو ہمارا یہ لیکچر تھا اس کو ریویو کر دیتا ہوں پائیونیر ایک فنانشل انسٹویشن ہے جو کہ ہمیں فنانشل سروسز پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے گینسٹ اپنے چارجز دیڈک کرتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں کون کون سے بینک ان کے ساتھ اٹیچ ہے ایمیل چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹ کان میں ان کو دکھایا ہمیں چن اس ہی چاہیے ہوتا ہے ایمیل چائیے ہوتی ہے اس کے بعد سلسل سٹیٹمنٹی میں ان کو بینک ڈاکومنٹ weg اللہ قبول وقت سکین پوٹ دینی ہوتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اکاؤنٹ کریئٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں نے پریکٹیکلی آپ کو اگر یہ دکھایا ان میں ویریفکیشن کا بھی سٹیپ بتایا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے تو کمینڈ میں مجھے پلیز بتائے اور اس سے میری حصلہ پتھائی بھی ہوگی اور میں آپ کے ہر کمنٹ کا پرسنلی خود آپ کے رپلائی کروں گا آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم